اور کا پیسہ اور بلکہ جیور گریوی رکھنے کے کام چل رہا ہے بینک کے لون جیور گریوی سب سے کام چل رہا ہے اچھا بڑی لاؤس میں لاؤس میں دو دو کروڑ کا لون ہے بازار کا لگ بیاج پیسہ لیا ہوا ہے کہاں سے پورا ہو پائے گا آنے والے سال دو سال میں ڈیری کا نام نشانی مٹ جائے گا ایسے اور ناکس کی اڈیریوں یہ آتا ہے یہ نہیں پتہ کون ہے ہم لوگ فارمان ہے کسان ہے ڈیری والے کیا ہے انڈسٹریز ہے آتا یہ ہے ہی نہیں ہے کہ مافیا ہیں کیا ہیں آتا یہ ڈیکلیر نہیں پتہ ہم لوگ ہیں کون سر آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل فارمنگ کے جو کے سن اپنے سر نمسکار نمسکار بھائی سر اپنے ڈیری فارم کا نام اور اپنا نام ہماری ڈیری فارمرہ اکتہ ڈیری اکتہ ڈیری فارم اکتہ ڈیری فارمن ہاؤس سر آپ کے دیری فارم کی شروعات کب ہوئی تھی دیری فارم کی شروعات سدر سے کری تھی تیجانور سے کری تھی ہم نے کب ہوا تھا سن اسی کی بات ہے یہ سن انیس سو اسی میں انیس سو اسی کی بات ہے سن ابے میں گوھر آئے سدر میں تھی تیجانور تھے ہمارے پاس سدر یہاں سے کتنی دور ہے یہاں سے نو کلومتر کی دوری پہ اکتہ ڈیری کی نام سے سدر میں بھی مشہور تھی اچھا تو پھر آکے آپ نے گوھر میں دیری فارم شروع کیا اچھا تو آپ کے فادر صاحب نے شروع کیا تھا ہمارے فادر کا پیترک کام تھا فادر سے پھر ہم نے سمالا آج مالکی 10 سے 500 جانور ہے آج یہ بتائیے جب آپ دیری فارمنگ سیکٹر سے جوڑے تب کتنے جانور تھے آپ کے پاس جب ہم جوڑے یہاں پر ہمارے پاسے پچاس جانور تھے پچاس جانور تھے اور آپ کتنی دس سال کے عمر سے پڑھائی لکھائی میں آپ نے ذہن نہیں دیا پڑھائی لکھائی یہ ساتھا دیری فارمنگ کری ہے پڑھائی گریجوٹ کریں بی کام بی کام کیا بی کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہی دیری فارمنگ بزنس میں لگے رہے پہلے کاری پی ٹی ٹویل سے میٹ سائنس سے پھر آپ کرا ہے گریجوٹ بی کام کرنے کے لئے آپ نے پڑھائی کیا اس کام کو سامان لے کے لئے پڑھائی لکھائی بھی ضروری ہے بھائی بیٹے پڑھائی لکھائی ہونی چاہی ہے بہت ضروری ہے پڑھائی کے ساتھ ہی کوئی سے بزنیز ہے ڈیری کا ہو جا کوئی سب بھی ہو سب کام اسکتے ہیں جیسے پڑھائی بتایا کہ پڑھائی بہت ضروری ہے جو آپ نے بھی کام کیا اور بھی جو کونس کی ہیں ان کی بڑھائی کے آپ کے دیری فارمنگ بزنیز میں کام آ رہی ہے کیوں نہیں ہر چیز کام آئی دنیا کی سمجھ پڑھائی سے ہی آتی ہے پڑھائی سے ہی آتی ہے جیسے اپس اتنے کم اینی ملتے اتنے زیادہ اینی مل ہو گئے ہیں اور آپ کی مہنز ایسے ہمارے لیجے بیک جاؤنڈ دھیری کا تھا اور جو آپ نے اتنا اشترگل کیا تو آپ کو کون کون سے مصیبتیں آئی ہیں ابھی مصیبتیں ہر فیلڈ پیادی کس کامیں مصیبت نہیں ہر کامیں مصیبت ہے بھائی میرے ہاں وہ تو صحیح بات ہے آپ کی بات شورٹ ہے راو میٹریل کی آج مہنگا ہی زیادہ ہے راو میٹریل کی راو میٹریل کی سپہت چیز کے لیے پہلے یہاں روڑیں نہیں تھی اسٹرگلنگ کرتے ہیں یہاں روڑ نہیں تھی وکاس نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا آج یہ بائی پاس مصیبت کو لگوانا یا تو کیچھل سے یا پر آنے کوئی ہر کوئی پریشان ہوتا تو ہے بڑی سمجھے ہیں یہ بہت سمجھے ہیں جیتے ہوئی آج مقام پہ آئے ہیں تو جیسے ہمارے جی بیماریاں آپ نے ڈیری فارمنگ میں مکہ تک بیماری کون تھی پیس کیا ہے صحیح پر بیماری بائیدہ پاک اٹھے سم نے اپنی تیسی چھوٹ لائی بہت چیز دیکھیں ڈیری کے اندر تو آپ کی کا کرواتے ہیں سال میں یہ انیوار ہے یہ انیوار ہے ویکسین نیشن پورا کرواتے ہیں جیسے صرف آپ کا پانسو جانورے کو ڈیری فارم ہے ملکنگ انیمل کتنے ہیں اور ہیپر کتنے ہیں ملکنگ سالے تین سو ہیں بچے بچے ہمارے پاس دو سو بچے ہیں بچے اس ڈیری فارم میں نہیں رکھتے ڈیری فارم وہ ہی تو ہو رہی ہے کسانوں کو پالتے ہیں خود پالتے ہیں کسانوں کے پاس کسانوں کے پاس خود ہم پالن کرتے ہیں خود آپ پالن کرواتے ہیں مطلب کانٹیکٹ فارم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں بریڈ بناتے ہیں وہ ہریاں نے مرہ کی اچھا بریڈ بناتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب ہے جو کسان ہے آپ کیسے لے جاتے ہیں پھر تیار کر کے فیر آپ کو دے جاتے ہیں ایسے کر کے آپ کو بہت اینی ملنے اس سمجھ در آپ فیڈنگ پڑھا لی کون تھی اپنا رہے ہیں فیڈنگ پڑھا لی پورا مینویلی ہے پوری راہار اردہ بنولا سرسو مکہ ہر پکار کی فیڈنگ ہوتی ہے ہر پکار کی فیڈنگ ہوتی ہے سر جو آپ کے اینیمل اتنے بڑھے ہیں اتنے کم سنکیہ سے اتنے سنکیہ میں ہوئے ہیں تو آپ نے پرشیجنگ یادا کیا یا بریڈنگ یادا کیا ہے بریڈنگ سے ہوئے ہمارے پرشیسنگ بہت کم رہی ہے پرشیسنگ بہت کم رہی ہے میکنے بریڈنگ ہر پرشیسنگ بہت کم رہا ہے ابھی تقریباً تین ہزار لیٹر پرشیسنگ بہت کم رہا ہے کتنا ہزار لیٹر پرشیسنگ ہر پرشیسنگ بہت کم رہا ہے آپ نا آؤٹ لیٹ اپنا آؤٹ لیٹ کس ریٹ سے جاتا ہے ریڈ پر آیا پر آیا ریڈ تو کوئی وہ ہی نہیں سب 62 تری سڈی جاتا پرشیسنگ بہت سکتا ہی دودھ کا ریٹ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دودھ کا ریٹ بڑے بھائی ستر بجتر ہونا چاہیے دودھ کا فکس یہ جو کام کر رہا ہے اس کا اوسط نہیں ہے اس کے ریٹ میں اوسط نہیں آ رہی ہے اس میں اوسط ہے ہی نہیں یہ تو صرف سرکار کے دباؤ سے ہے جو چھوڑا بڑھنا تو آج ہی جنلیشن تو کرے گی نہیں کام تو یہ کرے گی نہیں کرے گی نہیں جو پہلے کر چکے ہم لوگ آج ہی ہماری جو آ رہے ہیں جو وہ نہ کریں گے کیسے مہیند کیا آپ نے آج نہیں نہیں پیلی کریں گی نہیں ہے ان کو تک کہاں دیکھے گا پڑھ لکھنے کام سم کو ایک دو کرنے پیکج ملے گا سال کا یہاں تو گھسٹنے کے بعد پیسہ میں نہ ملے دس لاکھ سال کرنا ملے گا ملے گا ملے جو پڑھ نہیں پاتا جو ملے پڑھ نہیں پاتا جو مہیند کر سکتا ہوں تو اس سیکٹر میں آئیں جا کہنا چاہیں گے آپ نہیں اس دور میں تو کوئی بزنس کرنے کا مطلب ہی نہیں ہے اچھا پڑھائی اسکوپ ہے تو ہو سکتا ہے اس میں لگل جائے سفل ہو جائیں سفل ہو جائے سفل ہو جائے جو ہماری بچے ہیں وہ لگل جائیں گے اچھا تو دیری کامنگ بیشن سے آپ پیانا ہے وہ ابھی جس میں پروفٹ نہیں ہے تمہیں دو مکتہ باتیں آپ کی سفن جائے گا پیسے اور بلکے جیور گریوی رکھ کے کام چل رہا بینک کے لون جیور گریوی سب سے کام چل رہا ہے اچھا بڑی لاؤس میں لاؤس میں دو دو کروڑ کا لون ہے بازار کا الگ بیاج کی پیسہ لیا ہوا ہے کہاں سے پورا ہو پائے گا تو مطلب جیسے مین کچھ ریجن بتا سکتے ہیں جیسے دودھ کیریٹ کم سے کم پیشتر روپے ہو جب جا کے تمہیں کرزے کام ہوں گے اس میں کوئی ہمارا منافع نہیں ہو پائے پیشتر منافع نہیں اچھا تو آپ کو دودھے سارے کلگ بک کس ریٹ سے تیار ہو جاتا کچھ آپ نے کرکولیشن کیا ہے پیشتر ستر میں بھی اسا تیار نہیں ہوتا میرے بھائی ستر میں تیار نہیں ہوتا سب اچھا تو مطلب جیسے ابھی آپ کو پورا ڈیری فارم مینویل ہے تو آپ کی فیوجر پلاننگز کیا ہے فیوجر پلاننگز کیا ہے فیوجر پلاننگز بند کر کے بھائی ہے یہ کام بند کرا جائے گا کام بند کرا جائے گا آنے والے سال دو سال میں ڈیری کا ناو نشانی میٹ جائے گا ایسے آپ بڑی بات بولنا ہے کیا آپ جیسے فارمر کے وجہ سے بلکل نہیں تھک چکے ہیں سرکار کی جتی پولیسیز ہے سب بیرو دے ساری اچھا اس کے سور سیوگ تو ہے نہیں قربے بھی تو سرکار حلہ کرتی دودھ مافیا بچوں دودھ موہ چھین رہے یہ ساری تو سنی جاتی ہے اتنا پیسہ لات کرنے بعد کوئی انڈسٹریز کھولی ہوتے تو دو لوگ اجت کرنے میں اس میں تو اجت ہی نہیں ہے اور نہ کس کیڑی نہیں ہوتے ہو یہ آتا ہے یہ نہیں پتا کون ہیں ملک فارمر ہے کسان ہے ڈیری والے کیا ہے انڈسٹریز ہے آتا یہ ہے ہی نہیں ہے کہ مافیا ہے کیا ہیں آتا یہ ڈکلیٹ نہیں ہوتا ہے ہم لوگ ہیں کون یہ تو پھر غلی بات ہے جیسے مافیا ایک کیا ہوتا ہے جو آتا یہ ہی نہیں پتا چلوا ہے ہم لوگ ہیں کون دودھیاں ہیں مافیا ہے کون ہے صحیح بات ملک کی کہنے مطلب یہ ہے آپ جائے سے کسان میں لارچ سکیل میں ڈیری فارمن کرتے ہیں آجھے والے سال دو سال میں نام میٹھی جائے گا تو میٹھی رہا ہے میٹھی جائے گا جہاں میرے پاس 700 جنور سے 500 بچے 500 سے 100 بیس دی اور 400 بچے اور آنے والے یہ بھی لکت ہوتی ہی آئے گا یہ مطلب کہ ریسے ہی چلتا رہا دودھ کریٹ نہیں بڑا رومیٹیل کم نہیں ہوگا سرکار کیوں سپسیڈائز نہیں ہے کوئی رومیٹیل سپسیڈی نہیں ہے کوئی ان کی طرف جاگ رکھتا ہے نہیں تو کیا کرا جائے گا مطلب کی جانوروں کے لیے ساہتہ پردان کیا تھی راشی دی جاتی ہے یہاں تو اور بھگایا جاتا ہے شہروں سے بھگایا جاتا ہے انہیں یہ نہ معلوم کہ اس سے کتنا وکا سے انڈسٹری سے چھوٹی موٹی نہیں بہت بڑے پیمانے پر انڈسٹری ہے یہ سو لوگ روجگار کر رہے ہیں بی بچے سب پھل رہے ہیں اب یہ چل رہا ہے جیوانیاں بند صبح سام ہوتی ہے رہا دن تمام ہوتا ہے یہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے مطلب زیادہ مجھے نہیں آ رہا کیلئے کے لئے بہت سے دین باچہ آپ نے اپنا فیڈباک کیا